تو ہم اتنے آج کے دماغ لوگوں کا اتنا تو ہوتا ہے کہ وہ کوئی موبائل سے کوئی ویڈیو بنا لیتے ہیں یا کہ باپ آیا ہے یا جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ آیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک انہوں نے ایک جھوٹی کہانی گھڑی آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ انہوں نے بچی کی عمر 18 سال کوئی ایویڈنس نہیں ہر چیز جھوٹ پہ جھوٹ چل رہی ہے آپ نے ساری سے بتائیں کہ آپ ساری سے بتا دیں کیا تب ہی دعا کا اس لڑکی سے کونٹیکٹ دہا ہوگا تب ہی اتنا بات آگے بڑھ گئی شادی تک بڑھ گئی شادی تک بڑھ گئی سار دے تو آپ کو کبھی علم نہیں وہ آپ نے اتنے سالسی بروریس کی گئی اور ایک اور بات بھی بتائیں یہ ایک کامان آئی ڈی تھی آئی ڈی تھی میرا جانا کھالا آپ نے موبائل کی اور جو بچی کے پاس ٹیبلٹ کا کامان آئی ڈی تھی ہمارے سامنے اسے کبھی بھی کوئی چیز نہیں دیکھی نا اسے مجھے کبھی شوک سر میں بتائیں سر دیکھیں میری پاس سنے آج کل کی جو گیمز ہیں نا اس کے اندر میسیجنگ سسٹم انہوں نے ایون اس میں میں نے ابھی کیونکہ میں مجھد میں نے تو کبھی گیمز نہیں کھیلی لیکن جب یہ انویسٹیگیشن شروع ہی تو پتا چلا ایسی گیم میں میں فون بھی ہوتے ہیں اس کے اندر ہی کالنگ سسٹم ہوتا ہے تو یہ اس کے اندر سے سارا ہوا آہ کالنگ اسٹری جو گوگل ان کی کالنگ اسٹری تو کلیر تھی اس میں کوئی کالنگ تھی ہی نہیں لیکن یہ ساری جتنا بھی رابطہ ہوا وہ گیمز کے تھرو ہوا گیمز کے اندر جو انٹرنل سسٹم ہوتا ہے اس کے تھرو ہوا کیا لڑکی نے کبھی خواہے ظاہر کی کیونکہ یہ لڑکا مجھے پسند ہے میں سے سادھی کرنا چاہتی ہوں کبھی آپ سے پہلے میں دیکھیں پہلے آٹھ نو دن میں نے اس چیز کے اوپر انسسٹ پورے طریقے سے کرتا رہا کہ یہ اگوا ہوا ہے یہ تو جب معاملہ وہ نکانامہ والا آیا اور اس کے بعد اس سے ایک دن پہلے یہ انویسٹیکیشن ایجنسی سے اس نام تک پہنچ گئی تھی وہ گیم کے اندر سے انہوں نے آئی ڈیز اگرہ نکال لی تھی لڑکی نے خود سے فیصلہ کر لیا کہ ماں باب نہیں ماننی اس لئے میں بھاگ جا رہا ہوں جی ماں باب دیکھیں چلو مجھ سے آپ تراغ یہ کہنا ہے کہ وہ گیم جو کھل گی تھی اس کے تھو جو جو جائے وہ دیکھیں میں آجی صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں مراد علی شاہ صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ بچی کو کراچی میں لائیں کیونکہ یہ کراچی سے غوا ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پر لائیں ایک نیوٹرل انویسٹیکشن کریں وہ بچی کو کراچی میں لائیں میرے حوالے بھی نہیں کریں کیونکہ اس وقت میں ایک پارٹی بن چکا ہوں نا اس کے اندر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کریں شہلہ رضا صاحبہ کے حوالے کریں مجھے ان کا پورا ٹرسٹ ہے اس کے بعد ایک انویسٹیکشن کریں پھر جو نکلے گا وہ سب کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے نا ابھی جو بچی بیان دے رہی ہے وہ ان کے پریشر میں دے رہی ہے میں 100% شور ہوں اس چیز کے اوپر میری بچی جس طرح ویڈیو میں بول رہی تھی وہ ایسی ایسے نہیں بولتی اسے رٹا رٹایا جو بلایا جا رہا تھا وہ بول رہی تھی جی بلکل یہ ساری ایویڈنس نادرہ کے ایون پاسپورٹ تک میرے پا پڑا ہویا اس کا جی میں نے بتا ہے کلیش آف کلینز یہ گیم تھی جس کے اندر ان کا رابطہ ہوا اچھا میری میڈیا سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں وہ ساری نیگٹیویٹی آئی ہے ویڈاوٹ ایویڈنس اب دیکھیں یہ میں نے ایویڈنس پروائیڈ کیا ہے ٹھیک ہے ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے وہ سب جھوٹ 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 بولتے چلے جا رہے ہیں آپ پلیز میری بچی اپنی بچی سمجھ کر اس چیز کو آگے لے کے جائیے میں یہ نہیں کہتا مجھے بچی مجھے دی جائے فیئر انویسٹیگیشن ہو بلکل چائلڈ پروٹیکشن بیورو پہ مجھے پورا ٹرسٹ ہے ان کے حوالے بچی کیجئے یہاں کراچی میں لائی جائے وہاں کی انویسٹ وہ نہیں میں مانتا اس لیے کہ وہ اس کو زبردستی اس سے وہ بیان لے رہے ہیں اور جو وہ کہیں گے وہ بولے گی سر دیکھیں میں اس چیز کے اوپر اس لیے نہیں کہنا چاہوں گا کہ فرقہ واریت کی طرف بات چلے جاتی ہے میرے ساتھ جو ہوا تھا میں نے وہ بولا تھا لیکن میں کسی مسجد کا نام نہیں اب لوں گا اس وقت بھی میں نے اگر نام ملے نہ ہوتا میں اس پروگرام میں لیتا میں نے نہیں لیا تھا باقی میرے ساتھ اس کے بعد جب یہ انسیڈنٹ ہو گیا اس کے بعد میرے ساتھ ساتھ سب آتے رہے ہیں مجھ سے تو گلے بھی ملتے رہے ہیں ٹھیک ہے اس چیز اور بتا دیئے گا آپ نے جو ثبوت پران کی اوزر آئیت کا اور بتا دیئے گا کون موضوع ثبوت آپ نے اس وقت کی حوالے سے کیا ہے اور اس کے تھوڑا ڈیڈیل کے ساتھ بتائیے گا کہ یہ آپ کا دیکھیں یہ یہ میریج سرٹیفکیٹ ہے نادرہ کا میری شادی کا یہ ہے سات مائی دوہزار پانچ سات مائی دوہزار پانچ کو میری شادی ہوئی میری شادی کو ڈھارہ سال نہیں ہو تو بچی ڈھارہ سال کی کیسے ہو سکتی ہے ایک ایک کوئیسٹن مارک ہے نا بہت بڑا کے وہ جھوٹ بول رہی ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کے بعد سیکنڈ سیز آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے بچی کا بت سرٹیفکیٹ ہے ستائیس اپریل دوہزار آٹھ ٹھیک ہے اس کے مطابق یہ تیرہ سال گیارہ مہینے اور سترہ دن کی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا یعنی چودہ سال کی بھی پوری نہیں فی اس کے بعد یہ میرا بے فام بچوں کا یہ اس میں اس میں سیم ایج ٹھیک ہے ستائیس اپریل دوہزار آٹھ اس کی ڈیٹ افرد تو میں تو فیکٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں یہ یہ میرے پاس اس کا پاسپورٹ اب مجھے بتائیں اگر انہوں نے بچی آپ سب نے دیکھا وہ ایک نکان نکان آما بنایا گیا جس میں اٹھارہ سال لکھائی اس کے جھوٹ انہوں نے سٹارٹ کیا شروع سے انڈر تک وہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ میرے پاس پراپر ایویڈنس موجود ہیں انہوں نے بچی نکال نہیں نہیں تھی اصل میں بات یہ کہ آپ لوگ ہمارے سب ساتھ تھے سب لوگ ساتھ تھے سب ایجنسی ہمارے ساتھ تھی دس گیارہ دن ہو گئی تھی بچی غائب ہوئے ہیں انہوں نے بچی کا انہوں نے دیکھا کہ بچی ہم چھپا نہیں چکتے یا ہمارے گلے پر بچی آ گئی ہے تو انہوں نے بچی کا نکاح کروا دیا یہ ایک طریقہ سمجھاؤں لیکن یہ ان کے سب سے بڑی غلطی ہے اور مجھے بتائیں نکاح بھی جائلی کیونکہ جس جس مولوی کا نام یوز ہوا اس نے کہا میں نے تو یہ نکاح پڑھا ہی نہیں ہے قانون میں ہے ہی نہیں اٹھارہ سال کے بچے سے کم کا نکاح ہونا چیتے ہیں بجی پر گواہ کر لیں سر وہ ریجسٹر نہیں ہے نا اس انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ نکاح پڑھایا ہی نہیں تو ان کی ہر چیز فیک کے اوپر گھڑی ہے اب وہ جو بچی کو بول رہے ہیں وہ زبردستی اس سے بیان لے کے وہ بولتی چلی جا رہی ہے دس دن اپنے پاس رکھی ہے بچی انہوں نے تو ضائع سی بات ہے کوئی بتانہ خاصتہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اس کو دھگایا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہمارے اگینس بیان نہ دینا تو وہ سکت اس وائی سے یہ ہوا ہے اندر سر بات یہ ہے بات یہ ہے کہ وہ بچی ان کے پاس ہے اس سے زبردستی جو بیان لینا چاہیں گے وہ وہ بولے گی میں نہیں سر پورا محلہ ڈینائی کرے گا اس چیز کو سارے محلے کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی بچی کو کتنے پیار پیار سے پا لیا تھا سب بچیوں کو اس بچی کی برت ہی اس گھر میں ہوئی آپ اس سے بڑی بات کیا ہے ٹھیک ہے ایٹ ڈینڈ میں جنسیز کا شکریہ دا کروں گا جنہوں نے میرے پورا تعاون کیا اور ابھی بھی کر رہی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف سندھ سب کا میں تعاون کا شکریہ دا کروں گا کل میرے پاس پولیس کا میں شکریہ دا کروں گا ایس ایس پی صاحب کا سپیشلی ہوں میں لیے بہت انہوں نے کام کیا اور اب ابھی بھی میں ان سے امید رکھوں گا کہ آئیدلہ بھی کریں کیونکہ اصل میرا مسئلہ یہ ہے کہ بچی کو یہاں لائے جائے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیا جائے اور ایک فیر انویسٹیگیشن کی جائے کہ یہ کیا ہوا موسیقی